میں چاہئے کہ اتنا فصیر اندو بولوں میں آپ کے لئے تو مشکل ہوں اللہ آپ کو اپنے قرم سے اس کا مفہم سمجھا دے ابتداء یہاں سے کرتا ہوں کہ سمسلہ نقشبندیہ سید اللہ ابو بطن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاملتا ہے اور سید اللہ ابو بطن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ببل میں سو رہے ہیں اس سلسلے سے زیادہ محترم اور مقدس کوئی اور سلسلہ تھی ہوں یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے اتنے بڑے رجال اللہ نے اس سلسلے کو اپنایا کہ مجھے اگر اجازت مل جائے اللہ کی طرف سے اور میں ان کی قد و قامت کو ناکو تو ان کا سر آسمان سے ملتا ہے اور پاؤں زمین پر لیتے ہیں خود سیدنا ابو بطن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیاتِ طیبہ کے آخری نمحات میں ان کو نامزد کیا کہ میری امت کی امامت کرو تغمبر کے اس فرمان میں بڑا ایمان فروز راز ہے صدیقہ کائنات نے عرض کیا میرے وارد جیامی آپ کے مسلم پر کھڑے ہو کر امامت نہیں کر سکیں گے بہت رتیب القلب ہے پہلے انہیں نرمی سے فرمایا تم چھپ رہو انہوں نے پھر یہ ہی دورایا تو پھر ذرا کرنی سے فرمایا تم چھپ رہو نبی کا انداز بتا رہا تھا کہ نہیں رہا ہوں کہلوایا جا رہا ہوں اللہ کی مزید جہی ہے کہ میری امت کی امامت میرے پاس ان کو سعبی ہے چنانچہ اٹھارا نمازِ صدیق اقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے روحانی سلسلے میں حضرت شیخ احمد سلحانی مجند تلقسانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محانیت اور طریقت کے آسمان نظر آتے ہیں صدیق احمد صدیق احمد سنت النببی کے مطابق ہے میں سے نہیں کہتا کہ بھاتی سنت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ مجھے مرفوض رکھیں لیکن میں صدیق اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالب آپ سے آسکتا ہوں کہ صدیقی طریقہ سنت کے ایند ہوتا ہے پھر ایک اور ناسبت بڑی امان افروج ہے کہ لقش مندیت اور حرفیت لازم و ملزون روحان اللہ لقش مندیت اور حرفیت لازم و ملزون ابھی میں نے نام لیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ایک شخص کے مغانی تصرف نے جنوبی ایسیا یا بلے سمید جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کو کامل کر ایک پروڑ انسان محمد کے اقلام بنا کے دیئے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ شاغوں کی نظر میں فقید ہمیشہ خٹکتے ہیں تو حضرت مجدد رحمت اللہ علی بھی خٹکے انہیں جن ڈال گیا گیا جیل پہنچے تو سلسلہ سچ گیا روحانی منافر منظم ہونے لگی اور جو جیل میں غیر مسلم تھے وہ حضرت کے ہاتھ پر بیت ہونے لگے یہ خوشگو جیل کی چار دیواری سے باہر نکلی لوگوں کو پتا چلا اللہ کا ایک بندہ آیا ہے جس نے جیل کے شب و روز بدل دالے ہیں وہ حضرت مجدد کو دیکھنے کے جنور میں کوئی چھوٹا ملٹا جنور کر کے جیل چلے جاتے تھے اور حضرت کی محفر میں بیٹھ کر رحمتِ عالم کی غنانی کا شرف حسن کر کے مانس ہوتے ہیں اللہ اللہ سلسلے تو سارے منظر ایک ہیں وہیں جاتے ہیں لحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط مدد پہنچنے کے لئے ہیں اللہ علیہ وسلم کی خط مدد پہنچنے کے لئے ہیں سلسلہ اے طریقہ امتِ مسلمان تک پہچا اور اس وقت سب سے زیادہ کس جگہ کو کس روشنی کے لئے ملتفق کر لیا انشاءاللہ اس کے اطراف و اقناف میں اب اندھیروں کے لئے کوئی جگہ نہیں رہے گی مشت و ہدایت کی تربیر سے یہ پورا اناکہ اور آپ کی آنے والی دستیں ملتپڑ ہو جائیں شکریہ 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 موسیقی